تخت کے لیے شہنشاہ چچا کا قتل کٹپتلی بادشاہ جس نے ایک فرمان کے ساتھ پروے صغیر کی تاریخ بدل دی ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہندوستان میں رائش کمے والے بادشاہ کی داستان تخت تہوس کا وارث جو اپنی ناہیلی کے باعث کٹپتلی بادشاہ بنا رہا اور اپنے ہی لانے والوں کے ہاتھوں علمناک انجام کو پہنچا میں ہوں اسبان مرزا اور مغلیہ سلطنات کے اس حصے میں ہم آپ کو آج نوے مغل بادشاہ فروخ سیار کی داستان دکھائیں گے نوے مغل شہنشاہ فروخ سیار تاریخ کے صفات میں ایک فراموش حکمران بن کر رہ جاتا اگر یہ ایک وجہ نہ ہوتی یہ وہی تھا جس نے مشہور شاہی فرمان جاری کیا جس نے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کو مغلیہ سلطنک میں رہائش اور تجارت کا حق دیا اگرچہ یورپی تاجروں نے ہندوستان میں بہت پہلے آنا شروع کر دیا تھا مگر یہ فروخ سیار ہی تھا جس نے بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو سب سے زیادہ غلپہ حاصل کرنے کے قابل بنایا عظیم الشان کے دوسرے بیٹے محمد فروخ سیار کی پیدائش سولہ سو تیراسی کو اورنگ آباد میں ہوئی جب سولہ سو چھانوے میں اس کے والد عظیم الشان کو شہنشاہ اورنزید نے بنگال کا صوبہ سنبھالنے کا حکم دیا تو فروخ سیار بھی اپنے والد کے ہمراہ بنگال میں رہنے لگا سن سترہ سو بارہ میں جب بادشاہ بہادر شاہ اول کی وفات ہوئی تو شہزادہ فروخ سیار کے والد نے اسے بنگال میں اپنا قائم مقام مقرر کیا اور خود مگریہ تخت کے خصول کے لیے دینی روانہ ہو گیا ایک خون ریز جنگ کے بعد شہزادہ جہاندار شاہ تخت کا وارث بنا اور اس نے شہزادہ عظیم الشان کو قتل کروا دیا اس نے اپنے مختصر دور حکومت میں لاتادات مغل شہزادوں کو موت کے گاٹ اتار دیا اسی اسنا میں جہاندار شاہ نے فروخ سیار کی گریفتاری کے لیے بنگال کی طرف فوج روانہ کرنے کا حکم صادر کیا یہ خبریں بنگال بھی پہنچ رہی تھی جو فروخ سیار کو پریشان کر رہی تھی فروخ سیار نے سوچ وچار کے بعد اس وقت کے طاقتور عمرہ سید برادران سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اس طرح فروخ سیار سن سولہ سو تیرہ کو شہنشاہ جاندار شاہ کو شکست دے کر خود شہنشاہ بن گیا اس کا تخت نشین ہونا مغنو کی حکمرانی کے زوال کا آغاز تھا وہ ایک ناہل حکمران تھا جس نے اپنے تمام اختیارات اپنے مشیروں کے خوالے کر دئیے ان کے پورے دور حکومت میں دربار کی فضاء سازشوں سے بری رہی ان کے دور حکومت میں سید برادران کا اروج بھی تھا جنہوں نے کنگ بیکر کا درجہ حاصل کیا وہ تمام طاقتور بن گئے اور شہنشاہ کو بے بس کر دیا گیا الہاق کے وقت اس نے سید برادران کی مدد سے مجودہ وزیر زدفکار کو پھانسی دے کر ان کی جگہ سید حسن علی خان کو تفلشنگ کرایا یہ تقرری سید برادران کے اروج کی نشان دہی کرتی ہے کیونکہ سید حسن علی خان کو مغل فوج کا کمانڈر انچیف بنایا گیا سلطنت کے تمام اختیارات ان کے ہاتھ میں آگے اور شہنشاہ ان کی کٹ پتلی بن گیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرق سیار نے کبھی اپنا کھویا ہوا مقام اور وقار دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی اس نے ان سے جان چھڑانے کے لیے کئی سازشیں تیار کی لیکن کبھی کامیابی نہ ہوئی اس رسطہ کشی کے نتیجے میں ملک کے اندرونی انتظامیاں بگڑ گئی ان کمزور حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے دشمنوں کو اپنی طاقت بڑھانے کا موقع ملا سکھو جاٹو اور راجپوتو نے اپنی نظریں پھیر لی فرق سیار نے سترہ سو پندرہ میں سکھو کے خلاف کامیابی سے مہم جلائی ان کے رینما بندہ بہادر کو گرفتار کر کے دہلی لے جایا گیا جہاں اسے سترہ سو سولہ میں اپنے پیروکارو سمیت فانسی دے دی گئے مزید یہ کہ دکن کی صورتحال انتہائی ہنگامہ خیز تھے اس نے مبریز خان کو دکن کا صوبی دار بنا کر وہاں امن و آمان بحال کیا سترہ سو سترہ میں اس نے ایک شاہی فرمان کا حکم دیا جس میں پرطانوی ایسٹ انڈیا کو ڈیوٹی فری تجارت کرنے کی اجازت دی گئی یہ فرمان متعید طریقوں سے اہم تھا اس نے کمپنی کی پوزیشن کو بڑھایا کمپنی کو یہ تجارتی مراد دینا سلطنت کی معاشی مفادات کے لیے بہت نقصان دا تھا مزید برام بعد میں کمپنی کے عہدداروں کے ذریعے اس کا غلط استعمال کیا گیا تاکہ وہ اپنی غیر قانونی تجارت کریں اور جنوبی ہندوستان میں اپنی گرفت مضبوط کریں جو بلاخر ہندوستان میں برطانی سلطنت کے قیام کا باعث بنی چین شاکی بے بسی اور مسلسل سازشوں نے فرمان سیار کو سید برادران کے خلاف لڑنے کے لیے دیلی میں ایک پڑی فوج جمع کرنے پر مجبور کیا اس نے مراداباد سے عاصف جا اور بہار سے سربلنگ خان کو بھی بلایا لیکن دونوں نے سید برادران سے لڑنے سے انکار کر دیا انتیاریوں کے رد عمل میں سید حسن علی خان نے اپنے بائی سید حسین علی خان کو واپس بلا لیا جو دکن میں مہم پڑتی حسین اپنے ساکھ دس ہزار مراتھوں کو بھی لے آئے اگرچہ جنگ ٹال گئی لیکن کوئی مستقل دستیہ نہیں ہوا اس کے نتیجے میں سید برادران نے سترہ سو انیس میں فرق سیار کا تختہ الٹ دیا اور اسے قیاد کر دیا گیا اسے بوکھا رکھا گیا اور سوئی اسے اندہ کر دیا گیا اور پھر اپرل سترہ سو انیس میں اسے قتل کر دیا گیا سید برادران ایک کے بعد ایک کٹ پتنی بادشاہ لاتے رہے شاہ جہان دون کی وفات کے بعد سید برادران نے محمد شاہ رنگیلا کو تخت پر بٹھایا محمد شاہ رنگیلا ایک عیاض شخص تھا جو شب و روز نشے میں رہتا تھا محمد شاہ رنگیلا ہی وہ شخص تھا جس نے سید برادران کو موت کے گاٹ اتارا اور یوں ان کا اروج اپنے زوال کو پونچا موسیقا